توالی ہے کہ جب ہم کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں اور اس کے روپتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بلاتے ہمدنا ہم نے کہا کہ ہر بلات براہی ہے تو کہتے ہیں کہ حجاری نے یوسف نے قرآن پر ایراب لگایا ایراب لگایا تو آپ قرآن کیوں پڑھتے ہو وہ بھی بلاتے ہیں بڑا جنبائی رشنی کا لیے دیکھیں قرآن پر جو زیر زبر اس قرآن کہتے ہیں یہ لکھنے میں لگائی رہی ہیں اپنے دل سے نہیں جیسے قرآن کریم قرآن جاتا تھا تو یہاں پر جو بھی حرکتے ہیں اس کو پڑھنے میں تو کی ناو جب کچھ تھائی بھی زیر زبر تو پڑھتے کیا پڑھا تو جو سہاب آپ پڑھتے تھے اس کو انہوں نے لکھا تھا کہ بعض والوں کے لیے پڑھنا آپ لانے ان کو ظلم نہیں کی آپ بھی کہ اردو زبان اکساب کیساب پڑھ اردو زبان میں زیر زبر نہیں لگاتے ہیں کیوں؟ ان کو پڑھنے آتا ہے نگلی اوکاں پڑھ لیتے ہیں لیکن تیک بچہ پڑھنا شروع کریں تو اردو کی بہتی شروعات کی کسابوں میں زیر زبر ہوتا ہے تو کیا کہیں گے کہ بہت لوگ زیر زبر نہیں پڑھتے ہیں اٹھوٹے پڑھتے ہیں وہ ہے لکھنے میں لکھیں تو یس کرو غیرہ تو آسانی پیدا کرو تو مشکل مت کرو سکیلنگ کے طبعہ سے سیسیر کے پہلوں جو نہیں کرتا ہے کہ لوگوں کے لیے آفان کیا جائے ان کو اس کے لیے انہوں نے جو بہا جاتا ہے اس کو لکھا اپنے دل سے لگایا انہ کی جگہ انہ تو نہیں کیا تو انہ ہی اتھا تو اس نے کوئی اتھا یعنی یہ بدا نہیں رائی مطلعہ کی بدا کے حسنا کچھ چیزیں ہیں تو اس کا ضابطہ کیا ہے سوال یہ ہے اگر کوئی آدمی دعوا کرے کہ بھائی اس بدا کے حسنا ہے تو ضائد بات ہے کہ اس بدا کے حسنا کچھ ہے تو بدا سے سیاری ہے تو اب کون فرق کرے گا کہ کون کی بدا اچھی ہے کون کی بدا پوری ہے ایک ایسا آدمی جو ایک ایسا ہو کہ بدا میں سے کچھ اچھی ہوتی کچھ بوری ہوتی تو پھر آپ ایک موٹا سوال پوچھئے اس سے کہیے کہ جو فرق زماعت کے بعد جو سنن سے پڑھی جاتی ہیں جہاں ہم اس کو زماعت سے پڑھ کرتے ہیں مجھے کہا نہیں کیوں تو یہ اچھی کوئی بھی نہیں پڑھتا تو لیکھ سکھی بدا جاتا نہیں ہرشی بتا کے جماعت بھرنا بلا ہے نہیں پاس منٹ پہلے تو بنائیں تو نماز کی بنایا کیوں نہیں بنائیں بنائیں تو آجشی بھی کیوں نہیں بنا سکتے اچھے آبیز نہیں اس کو ہم بھی چاہ بھول رہے ہیں آبیز نہیں کا مطلب نہیں کرنا ہے تو بدا سے آتنا اگر آدمی ضرورات اکول دے تو کئی باتیں دیر میں جانا آسان ہو جائے گا ہر کس اچھی کچھ بھی انہیں نکال سکتے ہیں ایسا نہیں ہے حضور ربی اللہ تعالیٰ نے سجل آیا برسین انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اِن نِقَعَلُمُ اَنَّكَ حَجَرُ لَا تَذُرُّ وَلَا تَنْفَعُ تَجَانْتَا هُمْ حَجَرِ اَسْوَل کی بارے میں کہا تو پتہ رہے نقصہ نقصہ نہیں دیتا ہے اگر میں نے تو جنید اللہ کے نبی صلی اللہ صحابت کا صحابت ہے ہمارے نبی نے نیکیام بھی نہیں کریں گے اس کو کہتے ہیں اس کی بار جو کیا اور کی پیروی کرنا جو نہیں کیا اور نہیں کرنے میں نہیں کرنے میں کی پیروی کرنا یہ سننا چاہیے